عورت کو جھولی میں بٹھا کر جمع یعنی ہم بستری کرنے کے تین خاص فائدے ہوتے ہیں ناظرین مرد اور عورت کا ایک ساتھ ہم بستری کرنا دونوں کے لئے سکون اور لذت کا باعث بنتی ہے دوستو ہم بستری کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کوئی مرد عورت کو نیچے لٹا کر ہم بستری کرتا ہے تو کوئی مرد عورت کو گوڑی بنا کر ہم بستری کرتا ہے کوئی عورت کو کھڑا کر کے ہم بستری کرتا ہے تو کوئی عورت کو اپنی جھولی میں بٹھا کر ہم بستری کرتا ہے لیکن ہر طریقے اور پوزیشن میں ہم بستری کرنے کے اپنے فائدے ہوتے ہیں اور عورت ہر طریقے میں ہم بستری کرنا پسند کرتی ہے لیکن آج کل اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ عورت کو جھولی میں بٹھا کر ہم بستری کرنے کے تین فائدے شیئر کریں گے نمبر ایک عزو خاص کا لمبا ہونا مرد جب عورت کو جھولی میں بٹھا کر ہم بستری کرتا ہے تو اسی دوران مرد یا تو اپنی جگہ پر بیٹا ہوا ہوتا ہے یا پھر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور عورت مرد کے نفس کے اوپر بیٹھ کر اوپر نیچے حرکت کر کے ہم بستری کا لطف اٹھاتی ہے اس صورت میں مرد کا عزو خاص پورے کا پورا عورت کی شرمگاہ میں اندر چلا جاتا ہے جب عورت فارغ ہو جاتی ہے تو عورت کی منی شرمگاہ سے خارج ہو کر نیچے آ کر مرد کے عزو خاص پر لگتی ہے جس سے مرد کا عزو خاص ہم بستری کے دوران ٹائٹ اور طاقتور ہو جاتا ہے اور سائز میں بھی بڑھ جاتا ہے نمبر دو مردانہ طاقت کا بڑھنا مرد جب عورت کو جھولی میں بٹھا کر ہم بستری کرتا ہے تو اسی دوران عورت حرکت کرتی ہے اور مرد ایک جگہ پر لیٹا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرد کی ٹائمنگ عورت کے قابو میں ہوتی ہے کیونکہ عورت اوپر نیچے حرکت کرتی ہے جس سے مرد کا عزو خاص جلدی سے گرم نہیں ہوتا جب عزو خاص جلدی گرم نہیں ہوتا تو مرد کا انزال بھی فورا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مرد فارغ ہونے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے اور زیادہ دیر تک عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور اپنی ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے نمبر تین ہم بستری سے لطف اندوز ہونا ہم مرد جب عورت کو جھولی میں بٹھا کر ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا پورے کا پورا جسم مرد کی جھولی میں ہوتا ہے اگر مرد چاہے تو ہم بستری کرنے کے ساتھ ساتھ عورت کی چھاتی چوز سکتا ہے اس کے ہوتوں کو کس کر سکتا ہے اس کی کمر پر ہاتھ پھیر کر اپنے گلے لگا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بستری بھی کر سکتا ہے جو مرد کے لیے بہت زیادہ سکون اور لذت کا باعث بنتی ہے اور مرد عورت سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے موسیقی